موسیقی 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 لیسے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر ایک کوئی پوزیٹیف چارج کیوں ہے تو اس چارج کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فیلڈ بھی پروڈیو فوڈائیدن اس چارج کے اراؤن بنائی کہاں آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چارج کی الیکٹرک فیلڈ ہے یعنی کہ وہ فیلڈ juس کے اندر اس چارج کا اور اس چارج کا الیکٹر سٹیک ہے کہ کسی بھی دوسرے چارج کے اوپر لگ سکتا ہے اور اس��서 کوئی فیلڈ کسی بھی پوائنٹ پر اسے کسی بھی بہت accessed کی اندر کو چک کرنا چاہیں تو موسیقی کی کہ یہ Иمنہ ذری演aintAdars لگانا پڑتی ہے جو کہ اس طریقے سے ہم لوگ لگاتے ہیں کہ الیکٹر فیلڈ لائن ہے جو کہ ریپیزنٹ کر رہی ہیں جو کہ یہ پوزیٹیو چارج ہے کہ پوزیٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹر فیلڈ لائن کی ڈریکشن اس طریقے سے ہوتی ہے اگر اپنے یہ کہوں کہ میرے پاس ایک چارج کیو نوڈ ہے جو ایک انفینیٹی پوائنٹ پر پڑا ہوا ہے مجھے اس چارج کیو نوڈ کو اس انفینیٹی پوائنٹ سے اس پوائنٹ بھی تک لانا ہے جو کہ اس چارج کی وجہ سے پروڈیوز ہونے والی الیکٹر فیلڈ کے اندر ہے جب میں اس کیو نوڈ چارج کو انفینیٹی پوائنٹ سے اس پوائنٹ بھی تک لاتی ہوں تو یہاں تک لانے کے لیے مجھے بیلکل ویسا ہی ورک کرنا پڑتا ہے جیسے کہ گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر کسی بھی پوائنٹ کو انفینیٹی پوزیشن سے گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر لانے کے لیے کرنا پڑتا ہے اب چونکہ مجھے اس چارج کو اس ویلڈ کے اندر لانا پڑا ہے تو مجھے اس پر ورک کرنا پڑے گا کیونکہ اس ویلڈ سے باہر ہے تو اس وقت اس پر کوئی الیکٹر سٹیٹک فورس اثر انداز نہیں ہو رہی کوئی بھی الیکٹر سٹیٹک فورس اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی لیکن جیسے ہی آپ اسے موپ کراتے ہوگی اس ویلڈ کے اندر آ جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی الیکٹر سٹیٹک فورس افیکٹ کرے گی ایکٹ کرے گی اب اگر میں یہ کہوں کیونکہ مجھے اسے انفینٹی سیس پوائنٹ کی تک لانے کے لیے اس پر ورک کرنا پڑا ہے تو اس وقت میں اس طرح سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو کیا جانے والا کام ہے یہ اس چارج کیوں نوڈ کے اوپر موجود چارج اور اس کے اس چارج کا جو الیکٹر پوٹنشنل ہوگا اس کے پروڈکٹ کے برابر ہے اور جس طرح سے ہر چارج کے گیت اس کا ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے اسی طرح سے ہر چارج کا اپنا ایک ایک الیکٹرک پوٹنشنل بھی ہوتا ہے یہ الیکٹرک پ wat予 میں ہمather있ے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کیچی چارج کا ات seine وقت ہے اور اس چارج پر کیا جانے والے اور اس چارج پر موجود وہ چارج جتنا بھی چارج موجود ہے جس بھی چارج ہوگا ان دونوں کی ریشو اور ڈیلی ان کے برابر ہوتا ہے اس سے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکٹر پٹنشن یا پٹنشن ڈیفرینس ہے یعنی کہ آپ الیکٹر پٹنشن کو اس طرح سے ڈیفائنس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چارج کو ایک چارج کو کسی انفینٹی پوائنٹ سے اس فیلڈ کے اندر لانے کے لیے اس پر ایک جیول بر کرنا پڑتا ہے تو اس چارج پر موجود جو الیکٹر پٹنشن ہے وہ 1V ہوگا یعنی کہ جو الیکٹر پٹنشن کا یونٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا یونٹ جو ہے وہ 1V ہے اس طرح سے آپ اس کا یونٹ ڈیفائنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ آپ کے پاس پوزیٹیف چارج ہے اور کسی بھی پوزیٹیف چارج ہی ویرس سے کوئی الیکٹرک فیلڈ ہو اور اس کے اندر آپ دیکھ کے یونٹ پوزیٹیف چارج کو پھر لے مومنٹ کے لیے چھوڑ دیں جیسے کہ اس طرح سے ہم بناتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیف چارج ہے اور یہ اس کی ویرس سے پڑیوز ہونے والی فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ لائن ہے اس طرح سے یہ ریجن ہے جس کے اندر اس کا الیکٹرک فیلڈ ایکٹرک فیلڈ ایکٹرک فیلڈ جو ہے وہ ہمارے کر رہا ہے اگر آپ ایک پوزیٹیف چارج کو easily مومنٹ کے لیے چھوڑ دیں تو وہ پوزیٹیف چارج بھی کوئی اس طرح سے موم کرے گا جیسے کہ گرابیٹیشنل فیلڈ میں جب بھی آپ کسی بوڈی کو پریلی چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیشہ زیادہ پوزیٹیف چارج سے کم پوزیٹیف چارج کی طرف جاتا ہے ہوا کم پوزیٹیف چارج کی طرف جاتا ہوا آپ کو اینرڈی فراہم کرتا ہے اور جو اینرڈی اس سیٹویشن میں آپ کو ملتی ہے اس سے آپ ڈیفرنٹ طریقے کے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیٹویشن ہو کہ آپ کے پاس جو فیلڈ پروڈیوچ ہو وہ نیگیٹیف چارج اس کی وجہ سے پروڈیوچ ہو تو نیگیٹیف چارج کے اندر اگر کوئی چارج موگ کرے یعنی کہ نیگیٹیف چارج کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیویٹ کے اندر کوئی چارج رہے موگ کرے تو وہ ہمیشہ اس طریقے سے موگ کرے گا کہ وہ زیادہ پوٹنشنل والے پوائنٹ بی سے ہمیشہ کم پوٹنشنل والے یعنی کہ وہ تھوڑا سا ریورس کیس کرے گا وہ ہمیشہ جیسے کہ اس پوزیٹیف چارج نے اس طرح سے عمل کیا تھا کہ زیادہ پوٹنشنل والے پوائنٹ سے کم پوٹنشنل کی طرف گیا تھا سیمیلی جب نیگیٹیف چارج کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کم پوٹنشنل والے پوائنٹ سے زیادہ الیکٹر پوٹنشنل والے پوائنٹ کی طرف موگ کرتا ہوں آپ کو انر جی دیتا ہے اور اگر آپ یہ چاہیے کہ یہ بھی سیمیلی ویسے ہی ایکٹ کرے جسے کہ پوزیٹیف چارج موگ کرتا ہے ایک الیکٹر کی اندر اس طرح سے اگر موگ کرے زیادہ پوٹنشن والے پوائنٹ سے کم پوٹنشن والے پوائنٹ کی طرف جائے تو اس situation میں آپ کو جو ہے انرجی دینی پڑتی ہے نہ کہ اس سے لینی پڑتی ہے یعنی کہ اس کام میں آپ کو تھوڑا سا وقت کرنا پڑتا ہے تھوڑا سی انرجی اس کو دینی پڑتی ہے لیکن اگر یہ کم پوٹنشن والے پوائنٹ سے زیادہ پوٹنشن والے پوائنٹ کی طرف جائے گا تو آپ کو انرجی پراہم کرے گا جانے کے ان کے ساتھ یہ کیسا ہے کہ کسی پوزیٹیف چارج کی ورے سے کوئی ایلکٹر فیلٹ پروڈیوز ہو اور اس کے اندر آپ کوئی یونٹ پوزیٹیف چارج اسی لیے موفمینٹ کے لئے چھوڑ لیں تو وہ ہمیشہ زیادہ پوٹنشن والے پوائنٹ سے موف کرتا ہوا کم پوٹنشن والے پوائنٹ کی طرف جاتا ہے لیکن اگر ایک نیگٹیف چارج کیورے سے ایلکٹر فیلٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو unit positive charge مومنٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بھی charge مومنٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو اس electric fuel کے اندر چارج آپ نے مومنٹ کے لئے چھوڑا ہے وہ ہمیشہ کم potential والے پوائنٹ سے زیادہ potential والے پوائنٹ کی طرف move کرتا ہے اب چونکہ ہم لگ اس سیچوشن کی بات کر رہی ہیں تو اگر اس سیچوشن میں میں اس پوائنٹ بھی کا جس نے زیادہ potential والے پوائنٹ سے کم یہاں پہ لگ سکے کہ میں کہہ دیکھتی ہوں کہ کوئی ایک چارج اس طریقے سے ہمارے پاس کوئی ایک چارج ہے یہ ہمارے پاس چارج ہے q node یہ q node جو ہے اس پوائنٹ v a سے مومنٹ شروع کرتا ہے اور v b تک جاتا ہے تو یہاں تک جاتے ہوئے یہ ہمیں انرجی افرام کرتا ہے اب اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اس کا جو والٹیج ہے یا الیکٹر پوٹنشن ہے وہ اس طرح سے ہے v a minus v b اور یہ جو unit charge ہے ہمارے پاس یہ تو q o ہے اور اس پہ جو کیا جانے والا work ہے وہ w ہے اس طریقے سے یہ q node charge ہے اور work done w ہے تو اس کا جو الیکٹر پوٹنشن ہے میں اس طریقے سے نکال سکتے ہوں کہ اس کا الیکٹر والٹیج یہاں پر work done اور divided by q node charge اب اس work کو آپ اس طرح سے لگ سکتے ہیں کہ یہ a سے b تک جاتے ہوئے اس نے work done کیا ہے اور اس والٹیج کی جگہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس والٹیج کی جگہ اب جو potential ڈیفرنس ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ v a minus b b اور similarly اگر اس situation کی بات کی ہے تو یہاں پر جو potential ڈیفرنس یا الیکٹر پوٹنشن ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا کیا چونکہ اب یہ الیکٹر پوٹنشن ہے جو ہے نیگٹیو چارج کرے سے produce ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ نے q node charge مومنٹ کے لئے چھوڑ دیا ہے تو وہ کم پوٹنشن والے علاقے سے زیادہ پوٹنشن والے علاقے کی طرح مومنٹ کر رہا ہے تو اس کا جو potential ڈیفرنس ہے ڈیلٹا v یا v وہ v b minus v e ہو جائے گا تو اس situation میں اگر آپ کو ڈیلٹا v نکالنا ہے تو یہ work done from b to e آ جائے گا اور اس پر کیا جا رہا ہے چونکہ q node charge پر ہی کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ q node ہی لکھیں گے تو اس situation سے آپ کسی بھی electric field کے اندر کسی بھی charge پر کیا جانے مالا work done بھی calculate کر سکتے ہیں اور اس کا electric potential یا potential difference بھی معلوم کر سکتے ہیں اس electric potential کو potential difference میں اس میں کہہ رہی ہیں کیونکہ ہی دو پوائنٹس کی درمیان ہمارا unit جو ہمارا q node charge ہے مجھ سے دو پوائنٹس کی درمیان مومنٹ کرتا ہوا ہمیں energy provide اور یہاں پر جو point e ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی voltage ہے اور یہاں پر point b کا بھی کوئی نہ کوئی voltage ہے تو اس لئے مجھے اسے voltage میں جو difference آتا ہے اسے electric voltage یا potential difference میں کہہ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو energy کا ایک unit ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ joule ہے اس کے علاوہ اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اس situation میں ہم لوگوں کو electric ki ہمیں پاس ایک q node charge ہے اور یہ میں پاس v a اور b b ہے کسی electric field کے اندر کوئی جسے دو پوائنٹ ہے اور q node جو ہے وہ v a سے movement کرتا ہوا v b تک جاتا ہے زیادہ potential والے point a سے move کرتا ہوا کم potential والے point v b تک جاتا ہے اور v b تک جاتا ہوا جو ہے آپ کو energy جو ہے provide کرتا ہے جو energy آپ ڈیفرنٹ کام میں استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ 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 دیکھرنٹ کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اگر میں اپنے charge q node کو ایک electron لیک کا لیٹیوں یہاں پہ میں لکھ لیکن کہ میں نے لیک کر لیا ہے کہ میں نے جو charge q node ہے وہ ایک electron ہے اور اس بھے اتنا charge ہے یہ میں نے electron لیکھ لیا اور voltage چونکہ میں نے کہا کی میہا یہ electron ہے یہ دو point کے درمیان moment کرتا ہوا وی اے سے وی بھی تک گیا تو اس کا جو جو اس کا potential difference ہو وہ تو اس طرح سے آگا نا کی بی تی مائنس بی بی یا بی بی آنا چاہیے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آگیا ہمارا جو potential difference ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا electron دو پوائنٹس کے درمیان ہمارا ایک electron جس کے ہمارا ایک unit charge جو کہ ایک electron کے برابر ہے اور جس پر 1.6 minus 19 full of charge ہے وہ دو پوائنٹس کے درمیان مومنٹ کرتا ہے جن کا potential difference تقریباً 1 volt ہے let's see کہ ان کا جو potential difference ہے وہ 1 volt آتا ہے تو میں volt کی جگہ یہاں پر اس کا unit لکھنا ہوں 1 volt تو میرے پاس یہاں پر جو work ہے وہ electron volt کے قرار آ جاتا ہے جو کہ جو رہے اور ایک electron پر charge جو کہ 1.6 into 10 minus 19 coulomb ہے 19 coulomb ہے تو آگے volt لکھنے سے یہ coulomb اور یہاں پر voltage کا جو unit ہے volt وہ آپس میں ملکے جول بنا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو جول ہے وہ electron volt کی ایک والات ہے اور یہ اسی situation میں آئے گا جب آپ یہ لیٹ کریں کہ آپ کا کیوں روٹ چارج جو ہے وہ ایک electron ہے اور یہ electron دو ایسے charges کے درمیان مومنٹ کا رہا ہے جن کا potential difference 1 volt ہے تو اگر تو دو points کے درمیان کسی ایک unit charge جس پر charge وہ ایک electron کے برابر ہو اور وہ دو ایسے points کے درمیان مومنٹ کر رہا ہو جن کا potential difference 1 volt ہے تو اس situation میں آپ کے پاس جو energy آئے گیا آپ جو energy حاصل کریں گے وہ 1.6 into 10 ڈسٹر کا minus 19 coulomb volt ایک وال ہوگی جو کہ ایک joule ہے اس کا مطلب ہے جو coulomb volt ہے یہاں پر تو اس coulomb volt کو اگر میں joule لکھ لوں تو 1.6 into 10 ڈسٹر کا minus 19 joule آجے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب جو energy obtained ہوئی ہے وہ 1.6 into 10 ڈسٹر کا minus 19 joule کے ایک وال ہے جو کہ energy کا بہت ہی چھوٹا unit ہے اور یہ atomic physics یا nuclear physics میں استعمال ہوتا ہے تو بیسی کیلئے اس کا مطلب یہ ہے یہ سمجھانے کا کہ ہمارے پاس energy کا ایک نیا unit جو electron volt ہے وہ اس طرح سے obtain ہوتا ہے کہ ہم charge کی جگہ electron put کر لیتے ہیں اور volt کی جگہ 1 volt فک لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جو نیا unit ہے وہ electron volt آ جاتا ہے اور ایک electron volt جو ہے وہ 1.6 into 10 ڈسٹر کا minus 19 joule کے برابر آتا ہے وہ اس طرح سے برابر آتا ہے کیونکہ جو ہماری electric potential ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی فیڈ کی اندر charges کا جو move کرنے کا رجحان ہے زیادہ voltage سے کم voltage کی طرف اور کم voltage سے زیادہ voltage سے زیادہ voltage کی طرف ہمیں انرڈی پروائیٹ کرنا یا ہم سے انرڈی لینے سے ہمیں کیا کیا بینفٹ ہو سکتے ہیں جو انرڈی ہم لوگ ان سے obtain کرتے ہیں ان charges سے جب ہی زیادہ potential والے پوائنٹ سے کم potential والے پوائنٹ کی طرف مومنٹ کرتے ہیں تو اس انرڈی سے ہم بہت سے ڈیفرنٹ کام لے سکتے ہیں جیسے کہ انرڈی بغارہ کو جیسے ہم nuclear physics یا atomic physics میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے باقی حاصل ہونے والی انرڈی کو بھی ہم لوگ ڈیفرنٹ کاموں میں استعمال کرتے ہیں